یہ عدالتوں کے چکر کب تک یہ عدالتوں کے چکر ہے؟ سپریم کورٹ سے دہشتگردی کورٹ، دہشتگردی سے سیشن کورٹ، سیشن کورٹ سے جولیشل میلسٹریٹ اور اب تو نون لیگ کے جو ایک وہ کارٹون وزیر ہے اس نے اپنے ورکرز کو بلایا میں پوچھنا چاہتا ہوں سائنسدانوں سے کہ کیا عمران خان کی سیکیورٹی کو خطرہ نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ذمہ داران سے کیا اس قوم کے عظیم لیڈر آرہا ہے میں اسلام کے اس عظیم لیڈر کی سیکیورٹی کو خطرہ نہیں ہے؟ جتنے تجربات کر لیے سب فیل ہوتے جا رہے ہیں؟ پہلے وہ ایک استقام پارٹی بنی جو خود ہی اندر سے ادم استقام کا شکار ہو گئی ہماری تو دعائیں بھی اس کے ساتھ ہی چلیں کیا تبصرہ کرنا؟ پھر وہ ایک تنکے میں جان ڈالنے کی کوشش کی گئی پارلیمنٹیرینز پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اب ان پارلیمنٹیرینز ان لوگوں کا پارلیمنٹ میں جانا پارلیمنٹیرین بننا بھی ایک خواب بن گیا ان کے لیے ایک اور تجربہ ہونے جا رہا ہے سنا اسلام آباد میں لیکن جس طریقے سے عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں اور آج جان کو خطرے میں ڈالا گیا نون لیگ کے ورکرز کو وہ بلاتا ہے کارٹون وزیر مشیر اور اس کے بعد اگر اس کے قبر میں کوئی اور آجائے سیکیورٹی بھی نہیں ہے گاڑیاں بھی شاید اس طریقے کی نہیں ہیں پرانے جو سیکیورٹی کے لوگ تھے ان کو بھی کیسز میں ڈال دیا گیا ہے میں کہتا ہوں ذمہ دار کون ہے کس طرف جا رہا ہے حالات ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ہم جیسے لوگ بھی جو بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ہم تو چلیں الیکٹیبلز نہیں ہیں لیکن جو الیکٹیبلز تھے وہ بھی قصہ پارینہ ہو چکے اس وقت ووٹ کسی پارلیمنٹیرین کا نہیں ہے موٹی عمران خان کا ہے قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے آنے سے ہمارے جانے سے ہماری پریس کانفرنس کرنے سے ہمارے گرفتار ہونے سے قوم نہیں ٹوٹ رہی ہے قوم کا ڈیریکٹ تعلق عمران خان سے بن گیا ہے تو براہ کرم تیجربات ختم کریں قوم جو چاہتی ہے اس کو تسلیم کریں ملک جس میں ملک کی ترقیوں سے تسلیم کریں اور عصاق دھار جیسے بندے کو جو سن رہے ہیں کہ شاید نگران وزیراعظم لائے جا رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس میں پچاس ارب روپے خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کو بنائیں وہ لے آئیں وہ پوزیشن میں بھی آپ کی ہے وہ بیٹھا ہے پوزیشن لیڈر بھی گورنمنٹ بھی آپ کی ہے پارلیمنٹ بھی آپ کی ہے ایک آرڈیننس لے آئیں ایک ترمیم کر لیں کہ نگران وزیراعظم اگلی حکومت کا نوٹفیکیشن خود ہی ریزلٹس بنا کے جاری کرتے ہیں بس ضرورت نہیں ہے پھر اس ساری قوم کو پریشانی میں ڈالنے کی ہزاروں لوگ جیلوں میں پڑے ہیں عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے ہیں بار بار تجربات کی جا رہے ہیں یہ تجربات نہیں چلیں گے وہ کریں جو قوم چاہ رہی ہے وہ کرنے دے جو قوم چاہ رہی ہے اس حاگڑار کو لے آئیں کسی کو لے آئیں ریزلٹ کوئی نہیں آنا جیسے پہلے تجربات فیل ہوئے آئندہ بھی کوئی تجربہ ہوا تو فیل ہوگا قدارہ یا نہ کریں قدارہ یا نہ کریں ملک کا سوچیں ملک غلط طرف جا رہا ہے